السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل اور آج ہم زبردستی آلو گاجرے بنا رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے لیکن میرے تیر کیسے بنایاں گے تو انشاءاللہ سب کھائیں گے اب آپ کے سامنے پوری سیج سجی بھی ہے سیج نہیں ہانڈی سجی بھی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو پسا ہوا ہے مرچیں ہیں اور ادرک ہے ٹھیک ہے ہری مرچیں اور ادرک پھر ٹیماتر ہے لکھا ہوا آرہا ہے ان کی کوانٹی ایک بڑا پیاز ہے پھر ہم نے نمک مرچ اور حلدی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ نے جو سپیشل چیز ڈالنی ہے نا وہ ہے میتھی اچھا میتھی گاجرے نیچے چھپی ہوئی ہے یہ نا سوچیں کہ گاجرے ضرور ڈال دی نہیں ٹھیک ہے تقریباً آدھا کلو گاجرے ہیں ٹھیک ہے آدھا کلو آلو ہے اور آدھا پاؤ کے قریب میتھی ہے کہلو یا کہلو کہ ایک کپ میتھی ڈال لو ٹھیک ہے اچھا میتھی جو ہوتی ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے اس آئی چیز کو ڈال دیا اس میں گھیر ڈال دیا اور اس کو آپ نے کور کر کے چولے پہ چڑھا دیا اپنے ہی پانی میں یہ پکیں گی گاجرے بہت پانی چھوٹی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جب آلو گل جائیں تو it means your vegetable is ready میتھی اس میں مثلے ڈالتے ہیں کیونکہ گاجرے نا میٹھی میٹھی آہ ہو جاتی ہیں جب پکتی ہیں تو میتھی ہوتی ہے کڑوی تو بہت اچھا یہ ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتی ہیں اور آہے 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 سواد آجاتا ہے میتھی کے بغیر اگر آپ آلو گل جائیں میں نہ آتے ہیں تو وہ میتھا میتھا سالن منتا ہے تو اس لئے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میتھی کے ساتھ اور اگر آپ آلریڈی میتھی آیڈ کرتے ہیں ضرور کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کس طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے فکاتے ہیں آلو گاجرے کیا انگریڈنٹ ہے جو آپ اس میں ڈالتے ہیں جس سے وہ یمی ٹیسٹ ہی ہو جاتی ہیں تاکہ ہم بھی ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا سالن زبردست سا بن جاتا ہے اور بیری کوک سارا کچھ ڈال کے چڑھا دو چولے پہ اور بس تقریباً کہ لو کہ 20 سے پتیس منٹ لگتے ہیں اور بس تقریباً کہ 20 منٹ لگتے ہیں اور بس تقریباً کہ آپ میرے چینل میں جا سکتے ہیں پلی لیسٹ میں پوری لسٹ ہے جس میں ڈھیر ساری ویسٹیبلز ہیں نئی کسی سبزی کے بارے سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ریسپی بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے چلیں جے آج کے لیے اللہ حافظ